موسلم لیگ نون کے رہنماء ایسن اقبال اور شاید حکان عباسی نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کوئی وزیراعظم خود اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتا موسلم لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا عمران حان اسی دن اکثریت کھو چکے تھے جس دن ان کا وزیر حضانہ ہارا تھا غیر آئینی و غیر قانونی اجلاس بلا کر عوام کو دوکھا دیا گیا حق کی آواز بدماشی سے نہیں دبے گی مقبوضہ کشمیر ایک بار پھر پاکستان زندہ باد کے ناروں سے گونج اٹھا گزشتہ روز نماز جمعہ کے بعد جامعہ مسجد سیری نگر کے باہر کشمیریوں نے خوریت رہنما میر وائز عمر فاروق کی دوبارہ نظر بندی کے خلاف شدید اتجاج کیا میر وائز عمر فاروق کچھ روز پہلے بیس ماہ کی طویل نظر بندی کے بعد رہا کیے گئے تھے پاکستان زندہ باد کے ناروں کی گونج بھاردی فوج سے برداشت نہ ہوئی اور وہ مظاہرین پر ٹوٹ پڑی بھاردی فوج نے پیلٹ گن بھی برسائی جس سے کئی کشمیری نوجوان زخمی ہو گئے زلہ باغ کے کارکنان نے ہمیشہ عزت افضائی کی وستی باغ میں مسلم لیگ نون نے برادری عظم کا خاتمہ کیا مشتاق احمد منحاس میرے بھائی ہیں ان کی کامیابی میں کردار اداک کرنا ہے کارکنان جماعت کا اساسہ ہیں ہلکہ وستی باغ کا دو رزہ تفصیلی دورہ کروں گا وزیراعظم آزاد کشمیت راجہ محمد فاروق حیدر خان کی مسلم لیگ نون وستی باغ کے سینئر امائدین سے گفتگو وزیراعظم آزاد کشمی راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ مریم اور انگزیب کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی اس کے دورست ندائج برامت ہوں گے تمہام جمہوریت پسند کوئتوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس واقعے کی بھرپور مضمت کریں شاہد خاکان عباسی ایسن اقوال مصدق ملک پر بھی بزدلانہ حملہ قابل مضمت ہے سینٹ کے انتہابات میں پی ڈی ایم کی مہربانی کی وجہ سے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو امران حان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا پی ٹی آئی اجیب منتق کی حکومت ہے عوام کہتی ہے مہنگائی ہے امران حان کہتے ہیں کہ این آر او نہیں دھوں گا اپوزیشن کہتی ہے معاشیت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے یہ کہتے ہیں این آر او نہیں دھوں گا قائد حضب احتلاف چودری محمد یاسین مسلم لیگ نون کی حکومت نے بانگ کے دیرین اور حل طلب مسائل کو فوقیت دی نوکریوں میں میرٹ دیا جس سے کہی عرصے تک محرومی کا شکار رہنے والی برادریوں کے باسلاحیے طلبہ کو ان کا حق ملا اب بھی یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا باغ سمیت آزاد کشمیر بھر میں مسلم لیگ نون ہی اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ کامیابی حاصل کرے گی وزیر اطلاعات آزاد کشمیر آجہ مشتاق احمد منحاز کی مسلم لیگ نون وستی با کے سینئر امائدین سے گفتگو پاک فوج کے زیر احتمام زلہ حویلی کے علاقہ فتہ پر میں فری میڈیکل کیم کا انعقاد کیا گیا فری میڈیکل کیم میں پاک فوج کے ڈاکٹرز نے تین سو تین تیس مریضوں کا موائنہ کیا پاک فوج کے زیر احتمام فری میڈیکل کیم میں ایک سو تین تالیس بچوں ایک سو سات خواتین اور تریاسی مردوں کا چیک اپ کیا گیا زلی انتظامیہ بھمبر نے بھمبر میرپور داخلی راستے جاتلہ کے مقام پر پودے لگائیں اور کہاں کہ یہ پودے درخت بن کر آنے والی نسلوں کو فائدہ دیں گے خود بھی پودے لگائیں اور دوسروں کو بھی تربیت دیں اس کار خیر میں بھر چڑھ کر حصہ لینے والے شہریوں کی حکومت ہر سطح پر حوصلہ افضائی کرے گی کیا آپ کالی مرچ کے ہر تنگیز فائد جانتے ہیں؟ مہرین کے مطابق کالی مرچ کے استعمال سے میدہ ہائیڈرو کلورک ایسیڈ نامی مادہ ہارش کرتا ہے جو میدے اور آنتوں کی صفائی اور صحت کو یقینی بناتا ہے کالی مرچ میں ویٹامین سی اے اور کے کی موجودگی قوت مدافت بڑھاتی ہے کالی مرچ کے استعمال سے وزن میں کمی لانے میں مدد ملتی ہے کالی مرچ جیسی انکش اور انڈی اکسائیڈنر سے برپور ہوتی ہے جو شفاف جلد کے حصول میں مدد دیتی ہے کالی مرچ کینسر کے حطرات کم کرنے میں ماون مسالہ ہے وہ ماسک جو کرونا وائرس کی تشخیص کر سکے گا یونیورسٹی آف کالیفورنیا سان ڈیاؤگو کے ماہرین نے ایسے سینسر بنائے ہیں جو یہ جاننے کے لیے کسی بھی ماسک پر لگائے جا سکتے ہیں کہ اسے پہننے والا کرونا وائرس کا شکار ہوا ہے یا نہیں جب سانس یا لعب میں وائرس کی موجودگی کی نشاندہ ہی ہو گی تو سینسر کا رنگ تبدیل ہو جائے گا ماہرین نے اس ماسک پر رنگ بدلنے والی ایسی پترییں لگائیں ہیں جو کسی شخص کے سانس یا لعب میں کوویڈ نائنٹین کا باعث بننے والے کرونا وائرس کی موجودگی کا پتہ لگا سکتی ہیں دلہ دیامر کے خوبصورت علاقہ داریل میں نو روزہ سپورٹ فیسٹیول سج گیا مقابلہ دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد امٹ آئی استطاہی تقریب میں کھلاڑیوں نے آئی ایس پی آر کے طرحانے پر مارچ کیا اس میلے میں مختلف کھیلوں کی سو سے زائد ٹیمیں اور پولو کی چھبیس ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں علاقائی کھیل پولو کے مقابلے میں کھلاڑیوں نے اپنے خوب جہر دکھائی علاقائی کھلاڑی 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 خوبصورت علاقہ